بیوی کی کمائی پر شوہر کا اختیار زید صاحب انڈیا سے کہتے ہیں میاں بیوی دونوں کماتے ہیں لیکن نکاح کے وقت یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ بیوی کو جوب کی اجازت ہوگی بعد میں بائی میرے زامندی سے بیوی نے جوب شروع کر دی تاکہ زائد خرچوں میں تعاون کر سکے بیوی نے شوہر کے علم ملائے بغیر ماہانہ بنیادوں پر اپنی فیملی کو پیسے دینا شروع کر دیئے جبکہ شوہر کو یہ پسند نہیں ہے کیونکہ سسرال خوشحال ہے دوسری بات یہ کہ یہ ماہانہ بنیادوں پر پابندی سے کیوں دیا جا رہا ہے نیز یہ کہ یہ رقم کسی غریب مستحق کو دی جا سکتی ہے جبکہ بیوی کا کہنا ہے کہ شوہر کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں برائے مہربانی رہنمائی فرمائے دیکھیں بیوی کے جو آمدن ہے تو شوہر کو پوچھنے کا واقعی حق نہیں ہے کہ وہ کہاں خرش کر رہی ہو شوہر کا کام ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے اپنی بیوی کا نان نفقہ بچوں کا نان نفقہ دے باقی اگر بیوی کا جب ذاتی کما رہی ہے تو جہاں مرضی خرش کرے وہ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بیوی اگر ذاتی طور پر کما رہی ہے تو پھر شوہر کے ذمہ اس کا علاج نہیں ہے یعنی اس کا علاج معالجے کا خرشہ پھر شوہر کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ علاج میں انسان پر اپنا خرشہ کرے وہ دوسرے کا خرشہ یعنی علاج کا خرشہ پھر دوسرے کا تو پھر بھی اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ خرچ نہ کرو تو بیوی جوب چھوڑ دے لیکن شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو منع کرے کہ آپ فلان جگہ پیسہ خرچ کرو فلان جگہ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ شوہر بیوی کا خیر خواہ ہوتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس سے مشورہ لے لیا کرے تاکہ دونوں کی زندگی اچھی گزرے شوہر کو اعتماد میں لے کے خرچ کرے گی تو ایک دونوں کا باہمی رشتہ مضبوط ہوگا ادھر ادھر اڑاتی رہے گی تو شوہر کو بھی غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ کل تمہیں ہی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے شوہر اگر مشورہ دے رہا ہے تو اس کا مشورہ سن لینا چاہیے لیکن یہ کہ زبردستی نہیں کر سکتا شوہر اس معاملے میں ہاں یہ کہہ سکتا ہے شوہر کہ بھئی تم جوب چھوڑ دو اگر شوہر کہہ دے جوب چھوڑ دو تو پھر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور ہاؤس وائف بنے وہ وجہ اس کی یہ کہ شوہر نے ایک تو آپ کو اجازت دی جوب کرنے کی اب بہت سارے کام گھر کے متاثر ہوں گے پھر آپ کا ماں کے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کر رہی ہیں تو اس سے شوہر یہ کہے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا بھئی اس سے آپ نے جوب بھی کی گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہی اور جو پیسہ آ رہے وہ بھی دردر جا رہے تو پھر شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میرے مشوروں پر عمل نہیں ہے تو میں زبردستی آپ پہ نہیں کر سکتا پیسے کے معاملے میں آپ کا پیسہ جہاں چاہیں خرچ کریں لیکن اس معاملے میں میں زبردستی کر سکتا ہوں کہ آپ جوب نہ کریں کیونکہ یہ حق بہرحال شوہر کو اسلام نے دیا ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے شدید مجبوری کے وقت و اجازت ہے باہر نکلنے کی لیکن اس کے بغیر وہ روک سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت پر شوہر کا حق بتایا وہ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اس کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہ دے یہ دو بنیادی حقوق ہیں مرد کے اور مرد پر ہے کہ وہ اس کی بیسک ذمہ داریوں کو مالی ذمہ داریوں کو اس کی اور اس کی اولاد کو پورا کریں اولاد تو اپنی میں ہوتی ہے تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہیں اس کو وہ پورا کریں